اللہ رب العالمین جللہ وعلا ہمیں اس کا جو بیلنس ہے کہ کہاں پر ہم نے توقل کا مظاہرہ کرنا ہے کس طرز پر اور اسباب کی کیا نویت ہے جس کو ہم نے چند احادیث سے مختصر آج کل کے موضوع کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کی ہے اللہ رب العالمین جللہ وعلا اسے اپنے پاک دربار میں قبول فرمائے اور اس مرس سے میں جو مبتلا ہے اللہ ان کو شفاة آف رہا اور جو محفوظ ہے اللہ ان کو اپنے فضل سے محفوظ رکھیں اب میں دعا پڑھنے جا رہا ہوں جس کو میں اور آپ جمعے کے دن پڑھیں ایک دفعہ ہندوستان میں ایسا ہی ہوا تھا کہ تاؤن پھیل گیا تھا اور ایک بڑی عظیم ہستی تاؤن کا یہ طریقہ بیماری میں نے ابھی آپ کو بتایا ابن سینہ نے بھی اس کی تحقیق کرتے بکایا کہ گٹلیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو ایک بہت بڑی ہستی جن کو واقعی میں ساری علامات ہے سخت بخار چڑھ جیا کان کے نیچے ان کی گٹلی آگئی جب طبیب آیا تو طبیب نے ان کو دیکھا اور مو کھول کر دیکھا اور گٹلی کو دیکھا تو اس نے کہا وہی ہے وہی ہے وہی ہے یعنی تاؤن ہی ہے تو انہوں نے فرمایا کہ میں یہ تاؤن نہیں ہوسکتا کا علامت وہی ہے قبل علامت ہو میں نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے پر وہ دعا پڑھ لی تھی سکار نے فرمایا تھا کہ جو وبائی امراض پر وہ دعا کو دیکھ کر پڑھ لے تو وہ مرض اس کی طرف لڑتا نہیں ہے اور وہ اتنے سچے کامل مومن اور متقی عاشق رسول تھے اس یقین پر انہوں نے پڑھا تھا چند دن کے بعد وہ گٹلی بھی ختم ہو گئی بخاری بھی چلے گئی دنیا ان کو امام اہل سنت امام احمد رضا کے نام سے یاد کرتا لہٰذا اب میں دعا کے کلمات پڑھنا جا رہا ہوں سپارسہ لوگ بیٹھیں آپ جتنے مبارک جملے قبول ہوں گے ساری امت کے حق میں اللہ رب العالمین اس کو مقبول فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی عافانی ممتلا کبھی وفضلنی علا کثیر ممن خلق تفضیلا آمین یا رب العالمین اور ہمارے بزرگوں نے یہ بھی لکھا اور یہ بھی محسر رہا ہے ہندوستان میں جب تاؤن پھیلانا تو اسی وقت سب سے زیادہ اسلام پھیلائے کیونکہ ان کے پاس دوا نہیں تھی اور مسلمان مشایخ کیے اللہ نے برکت تھی کہ وہ کاغذ پر چند کلمات لکھ کر دیتے تاؤن کا مری صحیح ہو جاتا آپ گدشتہ چار پانچ سال پہلے جو ہندوستان کے اندر تاؤن آیا تھا اس کی ڈاکومنٹری پوری آپ دیکھئے پڑھی بھی آپ اس کو پڑھ کر دیکھئے اس کو دیکھئے میرے دوستوں بزرگوں کثیر تعداد میں لوگوں نے کلمہ پڑھا اس لیے کہ اس کو اللہ رب العالمین نے اہل اسلام کے ذریعے شفاہ تا فرمائی لہٰذا ایک طریقہ ہمارے بزرگوں نے یہ لکھایا کہ خوشکتی کے ساتھ یعنی اچھی ہینڈ رائٹنگ کے ساتھ صاف کاغذ پر باوضو ہو کر اگر کاغذ پر لکھ دیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا تو آیت شفاہ جو قرآن مہت سلام جو ساتھ ہے یہ لکھ لیے جائے اور اپنے دربازے پر چسپا کر دیا جائے یا پھر باوضو ہو کر صاف کاغذ کے اوپر بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کے بعد یہ مقدس کلمات جو آپ کو ویرل بھی ہوتے ملتے بھی ہیں یہ نیچے اچھی خوشکتی کے ساتھ یہ کسی بزرگ سے لکھوا لیے جائیں کہ لی خمستن اتفی بیہا حر الوبائی الحاتمہ یہ وہ کلمات ہیں ظاہر سی بات ہے اصحابِ کعف کے کلمات میں اللہ نے شفا رکھی ہے تو یہ سرکار علیہ السلام کا خاندان ہیں سرکار کی اصحاب ہیں یہ شفا میں مؤثر نہیں ہیں یہ شفا میں لینے کا سبب ہے جس طرح دوائیاں شفا لینے کا سبب ہے تو ان ناموں کا بھی اللہ رب العالمین نے شفا کا سبب بنایا ہے تو شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے اور شفا کے لیے اللہ نے جو سبب کو قوز کیا ہے جس کا جبر اللہ پر نہیں چلتا ماذا اللہ بلکہ اللہ نے یہ بندوں کے لیے سبب بنایا ہے ان دوائیوں کے ساتھ ساتھ ان وضائر کے ساتھ ساتھ یہ مبارک نام بھی ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ لِل وَمَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ایک دفعہ پڑھ لیجئے تین دفعہ مل کر سلام قولم من رب الرحیم سلام قولم من رب الرحیم سلام قولم من رب الرحیم آمین یا رب العالمین